بسم اللہ الرحمن الرحیم س secure بسم اللہ الرحمن الرحیم نگیڈیڈینٹ شرور کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک انڈا لیا ہم نے اس کو پیالی میں الگ سے پہلے توڑ لیا تاکہ انڈا خراب ہو تو پتہ چل جائے آدھا کپ شگر اس کو گھر میں ہی اچھی طرح سے اس کو پیس لیا اور اس کے بعد اس کو چھانیں گے چھاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے کرسٹل نہ آئے یہ جو کرسٹل آ رہے ہیں یہ پھر اس کو پھولنے نہیں دیتے بسکیٹس کو تو یہ ہم ہٹا دیں گے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جتنا اچھا مکس کریں گے جتنے اچھا ہمارا ریزلٹ ہوگا tea اب 1 3rd کپ گھی کا اس میں شامل کریں گے بٹر بھی شامل کرسکیں بٹر سے بھی بنا سکتیں دیسی گھی سے بھی بنا سکتیں بناسپتی گھی سے بھی بنا سکتیں و آئل سے بھی بنا سکتیں لیکن سب سے اچھا ریزلٹ گھی کا ہوتا ہے چاہے تو بناسپتی لے چاہے دیسی گھی لے اگر گھر میں موجود ہے اللہ نے دیا ہے تو پھر دیسی گھی میں ہم بنائیں گے اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے اب اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہی پر ہم بٹر ایسنس شامل کر دیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اس سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے بٹر والا فلیور آتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو وینی لائسنس شامل کر دیں اگر وینی لائسنس بھی نہیں ہے تو الائچی کو بارک پیس کے چند دانیں وہ اس میں شامل کر دیں اس سے بھی اس کی انڈے کی سمیل ختم ہو جائے گی اب اس میں ہم آٹا شامل کریں گے یہ آٹا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا چککی والا آٹا ہے بوسی والا آٹا اس کو ہم نے اچھی طرح چھان لیا ڈیڑھ کپ آٹا ہے اس کو شامل کر دیں گے اس میں ساتھ ہی اس میں ایک چھٹکی نمک کے شامل کریں گے سالٹ اور اس میں بیکنگ پورڈر ایک چمچ اور ایک چھٹکی کے قریب بیکنگ سوڈا ہاتھ اچھی طرح دھولیے اب ان کو مکس کر لیں گے سب کو سارا مکس ہو گیا اگر اس میں گھی کم لگے گا تو ایک دو چمچ اور ڈال دیں گے یا آٹا کم لگے گا تو وہ ڈال لیں گے لیکن یہ پرفیکٹ ریشو ہے کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کو منٹ کا اس کو ریسپ دے دیں گے آٹی کو دوسرے کاموں میں لگ گیا ہے تو پانچ سات منٹ ہوگا اس کو رکھے ہوئے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بس اب اس کو بسکٹ بناتے ہیں کاؤنٹر کو اچھی طرح سے ساف کر لیا چائے ہاتھوں سے پھیلا لیں یا بیلن کی مدد سے اس کو ہلکے ہلکے بیل لیں گے کریکس کی فکر نہیں کریں گے یہ پرفیکٹ ہم نے نکالا ہے چھوڑی کی مدد سے اس سے بہت آرام سے یہ اٹھ گئے اس طرح سے ہم سارے نکال لیں گے یہ ہم ٹرے لے کر اس پر ہم نے تھوڑا سا ایک چمچ سے بھی کم گھی ڈالا اور اس پر دو تین چھوڑکی ہم آٹے کی ڈال کر اس کو پھیلا لیں گے اس طرح سے اور اس کو اس طرح پھیلا کے باقی آٹا ہم واپس جھاڑ دیں گے چوری کی مدد سے آرام سے ہم یہ اٹھاتے جائیں گے اور ٹرے میں رکھتے لیں کوئی بات ہم دوسرا بنا لیں گے دوسرا آسان طریقہ ایک چمچ آٹا لے کر جس طرح کباب کی ٹکیاں بناتے ہیں اس طرح سے ہم بنا لیں گے کریکس کی فکر نہیں کرنی کریکس تو بعد میں ختم بھی ہو جاتے ہیں بلکہ خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں اس طرح ہم سارے بنا لیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا فاصلے سے رکھیں گے کیونکہ جب یہ پھولیں گے تو یہ ایک دوسرے سے چپک جائیں گے اس لئے تھوڑا ڈسٹینس رکھیں گے اب ان کو ہم کاٹے کی مدد سے چھری کی مدد سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ہم کاٹا لے کے اور اس طرح کی نشان لگا دیں گے اپنی مرضی سے لگا دیں گے مختلف طرحوں سے کوئی ہارڈ ان فاصل نہیں ہے چھری کی مدد سے لگا دیں گے اس طرح سب پہ ڈیزائننگ کر لیں گے کپ میں تھوڑا سا دودھ لیں گے اور روی کی مدد سے یا بریش کی مدد سے ان پر اچھی طرح سے دودھ اپلائے کر دیں گے اس سے بہت سوفٹ ہوں گے اور شائنگ آئے گی ان پر اور ان کو فلیور بھی ہم دیں گے ابھی گھر میں موجود چیزوں سے ہم ان کو فلیور کریں گے گھر میں موجود چیزوں سے پہreet ہم نے دو تین بادام لے لیے اور ان کو رکھ دیں گے اس طرح سے اور تھوڑا سا پریس کر دیں گے یہ دو تین باداموں سے ہی اتنے سارے اس کے کٹ کر لیے ہم نے تین باداموں سے ہم نے کٹ کیا ان کو اب ہم تل والے بھی بنا سکتے ہیں اس میں یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور ہیلڈی بھی ہیں بہت اب ان کو ہم دو طرح سے بنائیں گے اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اور تاوے پر بھی ان کو آرام سے بنایا جا سکتا ہے بہت آرام سے تاوے پر بن جاتے ہیں تو یہ والے ہم اوون میں رکھ دیتے ہیں اور تاوے والا پروسس بھی بتاتے ہیں اوون کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا یہ باقی کے ہیں ان پر ہم چمچ کی مدد سے ڈیزائن بناتے ہیں ان پر بھی دودھ اچھی طرح سے لگا دیں گے ان کو ہم دوسرا فلایور دیں گے زیرہ لگا دیں گے ان پر کلونجی بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ سے ہلکا سا پریس کر دیں گے زیرہ ڈال کے تاکہ یہ اس پہ اسٹک ہو جائے اب یہ باقی تین ہیں ان کو ہم ایک اور فلایور دیں گے شوگر کا فلایور بہت اچھا تھا جب یہ دانے دانے سے آتے ہیں موں میں تو ان پر ہم شوگر سپرنکل کر دیں گے تو ہم نے تھوڑ اسے گھر کے آٹے سے ہم نے کتنے فلایور دے لیے کتنے ڈیزائن بنا لیے تاوے پر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چولے پر توا رکھیں گے اس پہ سٹائنٹ رکھیں گے اور جس پلیٹ میں بنا رہے ہیں وہ پلیٹ رکھ دیں گے اس کے اوپر ہم اپنے بسکٹ رکھیں گے اور بسکٹ رکھنے کے بعد کوئی بڑا پتیلہ یا کچھ لے کر اس کو اس طرح ڈھک دیں گے تاکہ ہیٹ اس کی بہار نہ نکلے اور چولے کی آنچ سلو رکھیں گے پہلے اس کو پر ہیٹ کر لیں گے پہلے اس کو جلا لیں گے دس منٹ چولے کو اس کے بعد چولے کی آنچ کم کر دیں گے تو اس طرح چالیس سے پیتالیس منٹ میں چولے پر بھی آرام سے بن جاتے ہیں یا اس سے بھی کم ٹائم لگ سکتا ہے تو ہم اس کو چیک بیس میں کر لیں گے یہ ہمارے بسکٹ بن کر ریڈی ہو گئے ڈھیر سارے بن گئے ٹریر بھر گئی ڈھیر کپ آٹے سے ہم نے ہائے پروٹین یہ بسکٹ ہیں اور اگر بزار سے بسکٹ لائیں تو یہ ڈائیٹ بسکٹ تو اور زیادہ مہنگے ملتے ہیں بھوسی والے آٹے کے بہت زیادہ مہنگے بسکٹ ملتے ہیں تو گھر میں کیوں نہ بنائے لیے جائیں اور انجوائے کیا جائیں جو ہم نے بیلن سے بیل کر بنایتے وہ پتلے تو بنے لیکن ہمیں اٹھانے میں دکت ہو رہی تھی تو نیکس ٹائم اس کو تھوڑا سا موٹا بیلیں گے اور کٹر سے اس کو بنائیں گے تو اس طرح کے بن جائیں گے یہ نیچے سے بھی بیک سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے سک گئے ہیں اور سوفٹ بھی ہیں اب یہ گرم ہے تو یہ ٹوٹ جائیں گے جلدی سے اچھی طرح سکھے ہوئے ہیں یہ تو اس کو امید کرتی ہوں یہ ریسیپی پسند آئے گی اس کو فالو کیجئے کوشش کی ہے کہ گھر کی چیزوں سے ہی بنایا جائے اور کم سے کم انگریڈینٹ سے بنایا جائے ہیلڈی فوڈ استعمال کی جائے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے ٹی ٹائم کے لئے یہ زبردست ریسیپی ہے اس کو ہم کسی ائر ٹائٹ باکس میں کر کے سیف کر سکتے ہیں یا کسی یا بریٹ کے شاپر میں جو خالی ہوتی ہیں ساف ستری اس میں کر کے ائر ٹائٹ ان کو رکھ سکتے ہیں اور کافی لمبے عرصے دکھ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے ڈیزائن اور فلیور ہم اپنی مرضی کے دے سکتے ہیں ہم نے کتنے سارے ڈیزائن دیئے کلونجی بھی استعمال کر سکتے ہیں چاروں مغز والے بیج بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور بھی بہت سارے اگر ہم سوچیں تو فلیور ان کو دے سکتے ہیں پستے والا اکھروٹ یا کاجو ان کا بھی ہم فلیور دے سکتے ہیں ان کو کوٹ کے اس میں آٹے میں ملا سکتے ہیں تو اور بھی زبردست ریسیپی بن سکتی ہے نیکس ٹائم ہم اور دوسرے فلیور کے بنائیں گے اس وقت ہم نے چار فلیور لیے ہیں بادام کا ہے تیل کا ہے شوگر ہے اور زیرے کے ہیں تو نیکس ٹائم تک نیکسٹ تو اس ریسیپی کو بنائیے گا انجوائی کیجئے گا اپنے گھر والوں سے تعریفیں وصول کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے فرینڈز کا بہت خیال رکھئے نیکسٹ ویلوگ تک اللہ حافظ تک اللہ حافظ nou ہین موسیقی موسیقی